بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید پاک ویلج انسائیڈر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر آزم سانگر ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کلکلاتا خوش اور آبادر کے ابراہم لنکن کو ناظرین کون کون جانتا ہے ایکس پریزیڈنٹ آف امریکہ اس بندے کے ناظرین سفر غریبی سے شروع ہوا اور زندگی میں بہت ساری ہرڈلز بہت ساری پریشانیاں مشکلات دیکھیں بزنس میں بار بار فیلیر اور ایون کے جو ہے وہ یہ بندہ اتنا ذرا ڈپریشن میں چلا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بندہ جہاں پر اس کو چاکو چوری وغیرہ نظر آتی یا اس طرح کی کوئی نوکدار چیز نظر آتی تو یہ بندہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا وہاں سے موو ہون چلا جاتا غائب ہو جاتا کیونکہ اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ کوئی چاکو یا کوئی چورو اٹھا کر خود کو ختم کر لے اتنی زیارہ ڈساپوائنٹمنٹ اتنی زیارہ مایوسی اور پھر جو ہے وہ جب پولیٹکس میں آیا بزنس کو چھوڑا پولیٹکس میں آیا ہر طرف جو ہے وہ پولیٹکس میں بھی مسلسل فیلیر لیکن اس بندے میں ایک خاص بات تھی کہ اس نے کبھی گیو اپ نہیں کیا اس بندے نے کبھی ہار نہیں مانی ٹھیک ہے پریشانی آئیں مسئیبتیں آئیں مشکلات آئیں برے وقت آئے بہت کچھ آیا لیکن اس نے کبھی مشکلات میں خود کو جو ہے وہ ہارنے نہیں دیا خود کو روکا نہیں پاز نہیں لیا سٹاپ نہیں کیا بس چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور پھر جو ہے وہ ایک وقت دنیا نے دیکھا کہ یہ بندہ امریکہ کا صدر بنا مرشد کہتا ہے مرشد لائی میرا جگر امران خان کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک ہار نہیں مانتے اس وقت تک آپ ہارتے نہیں ہیں جب تک آپ ہار مان نہیں لیتے جب آپ ہار مان لیتے ہیں تو ایکچولی آپ اس وقت ہارتے ہیں اس سے پہلے مشکلات جتنی بھی ہو دنیا پوری دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ آپ ہار گئے ہیں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ یہ بندہ لوسر ہے یا یہ بندہ مرنے والا ہے یہ بندہ گر گیا ہے آپ نہیں گرے ہوتے انٹل کے آپ ماننے لیتے ہیں جب آپ مان لیتے پھر آپ ایکچولی واقعی گر جاتے ہیں آپ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے آپ کو سٹرگل جاری رکھنی ہے کوشش جاری رکھنی ہے آگے بڑھتے رہنا ہے اور باتیں کرنے والے بھونکنے والے ٹرول کرنے والے تنقید کرنے والے کرٹیسائز کرنے والے بڑے آئیں گے کرتے رہیں گے انہوں نے کرتے ہی رہنا ہے لیکن آپ کو صرف ایک چیز دیکھنا ہے ایک ہاتھ میں جب بیس روپے کا نوٹ پکڑیے کاغذ والا جو ہوتا ہے دوسرے آدمے پانچ روپے کا سکہ پکڑیے اور دونوں کو بیک وقت اوپر سے نیچے گرائیے شور کونسی چیز کرے گی پانچ روپے والا سکہ اسی جو ہے وہ گرنے کی آواز آئے گی چلڑ آواز کرے گا سو یہ ثابت ہوا کہ نیچے گر کر یا پھر جو ہے وہ جو شور کرنے والے چیز ہوتی چلڑ چلڑ شور کرتے ہوتے ہیں جس بندے کی ورث ہوتی ہے جس کی ویلی ہوتی وہ شور نہیں کرتا ہوتا وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ خموشی سے اپنا کام کرتا ہے سو ستارہ یاسند پر جتنے بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ کریٹی سائز کر رہے ہیں صبح دوپہ شام کر رہے ہیں بینہ کسی وجہ کے کر رہے ہیں بینہ جہاں وہ ستارہ کے کچھ کہے کر رہے ہیں صرف اور صرف اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ یہ بندی کامیاب ہو رہی ہے یہ بندی محنت کر رہی ہے یہ بندی آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ستارہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے انفیکٹ یہ بندی سمجھ چکی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک جہاں سٹینٹ رہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ بندی سمجھ چکی ہے کہ شور کرنے والے کی ویلوں کی جو ویلیو ہیں وہ جسٹ ایک چلڑ کے برابر ہے گرتے ہیں شور کرتے ہیں اور کچھ نہیں اور کوئی کام نہیں کرتے اور ستارہ کی ویلیو اس ایک نوٹ کی ماند ہے کہ جو شور نہیں کرتا وہ کام کرتا ہے سو آپ کو میں یہ ستارہ کی تجولو میں نے ویسے آپ کو بتا دیا لیکن یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی یہ مثال جو آپ کو دی یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلات آ جائیں کتنی بھی تکالیف آ جائیں پریشانیاں آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ مسائل گھرے ہوئے ہوں مت حارمانی ہے صرف یہ سوچئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا وقت کا کام ہی گزرنا ہے تغیر کو ثبات ہے صرف زمانے میں تغیر کو ثبات ہے تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو ثبات کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی تبدیلی ہی ایک ایسی چیز ہے زمانے میں جو ثابت قدم ہے بدلتا ہوا وقت ہی کیسی چیز ہے جس نے ثابت قدم رہنے جو ہر وقت بدلتے ہی رہنا اس کی چیز میں کوئی خاص چیننگ نہیں ہے اگر آج مشکلات ہیں تو کل اچھائیاں بھی ہوگی اگر آج اچھائی ہے تو اس کو دیکھ کر غرور مت کیجئے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا اس نے ختم ہو جانا ہے برا وقت بھی آنا ہے برے وقت کے لیے بھی خود کو تیار رکھیں برے وقت میں ہیں تو اچھے وقت کے لیے کوشش جاری رکھیں کیونکہ برے وقت نے ختم ہو ہی جانا ہے یہ وجہ تھی جی ناظرین آپ کو آج کی یہ سٹوری سنانے کی بات کرتے ہیں ناظرین کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں کافی ساری مسائل اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں میں جو ہے وہ کافی دن سے ویٹ کر رہا تھا کیونکہ میں ایکچولی ہوتا پتا کیا ہے میرا جب بھی ٹائم ملتا ہے جب بھی میں ویلہ ہوتا ہوں کیونکہ میں ایک کریٹر ہوں بھائی تو میں کریٹر کی نظر سے ہی جو ہے وہ سب کو دیکھتا ہوں کریٹر کی نظر سے بھی میں سب کو دیکھتا ہوں دو طرح کی چیزیں دو طرح کی طریقے ہوتے ہیں ہمارے دیکھنے کے ایک تو میں ریسرچ کے لیے دیکھنا ہوتا ہے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے کس کا کیا میٹر ہے کیا کیا ایچی ایچی میچی سارا کچھ اور دوسرا طریقہ ہمارا دیکھنے کا ہے تو ہم کریٹر کی نظر سے دیکھ رہے تھے ہیں ہوئے کون کہاں پہنچا ہوا ہے کس کا کیا کیا سین تو میں ان ساروں کو وقتاً فقتاً جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون کہاں پہنچا ہوا ہے نینہ ہو گئی دلبر ہو گیا اس میں فاروق یاسین والے ہو گئے ستارہ کو تو زیر اب دیکھتے ہیں بڑی باجی ہو گئی باقی یہ سارے کی خارے لوگ جو اس خاندان میں نینہ سے میں کافی دن سے امید کر رہا تھا کہ یہ وہ کچھ نہ کچھ آئے کہا آئے کہا یہ جو بات کرے گی کرے گی آخر کار جو ہے وہ انہوں نے کری رہی خیر جو چند پوائنٹس انہوں نے لکھے ہیں جن پہ میں ابھی بات کرنے والا ہوں یہ کہتے ہیں جی میں اب سلمہ انڈ ستارہ والے میٹر میں نہیں بولوں گی اچھا ان کے بارے میں جتنی بھی بات میں کروں گا میں جرہ نرم رہتے ہوئے ہی کروں گا ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں جیسے بھی ہے بالرحال جو میں انسان تو ہوں نا یار ہم سارے انسان ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ذرد کا احساس کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ جو ڈیسیجن آپ اب لے رہی ہیں یہ ڈیسیجن آپ کو اور آپ کے شوہر کو اس وقت لینا چاہیے تھا جب یہ میٹر نہیں آنے آئے تھا بلیو می آج جو ہے وہ آپ کے جتنی بھی بیورز ہیں جتنی بھی آڈینس ہے اور ستارہ سلمہ سے محبت کرنے والے لوگ وہ آپ کو سلام ٹھوک رہے ہوتے مثال کے دور پر دیکھ لیجئے ان کو وقار فیملی کو پوری کے پوری فیملی کو دیکھ لیجئے دو ان کے یوٹیوب چینل ہے انکریپ تیسرا بھی آ جائے گا می بھی تو ان کو دیکھ لیجئے جب یہ کانٹروورسی آئی تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ان سارے معاملات میں نہیں گھرسا تھا حالانکہ وقار کا چینل تھا اس کا بھائی کا تو بار میں بنا وقار کا تھا لیکن وہ ان سارے معاملات میں نہیں آئے آج دیکھ لیں سٹل وہ کسی بھی چیز میں نہیں آتے کسی بھی معاملے میں نہیں آتے لیکن ان کے ویوز جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہیں اور چینل وقار کا آپ سے چھوٹا ہے دوسرے کا چینل بھی آج دیکھ آپ سے چھوٹا ہی ہے میں جب کافی دن سے ان کے سبسکرابر نہیں دیکھ پایا برہا جو ہے وہ ان کے ویوز آپ سے زیادہ ہیں آپ کو ڈیسیجن یہ اس وقت لینا چاہیے تھا لیکن مسئلہ پتا گیا آپ نے یہ غلطی کی کہ ایک تو جو ہے وہ بیکسٹیج جو جو معاملہ چلتے رہے آپ کرتی رہے ہیں وہ سارے باتیں اچھی کچھی میٹھی لیکن دوسرا آپ کا شوہر جو ہے وہ جب ریاکشن کی فیلڈ میں آیا تو اس نے آپ کا جتنا نقصان اس نے کیا اتنا شاید آپ کا نقصان کیسے نہیں کیا یہ بندہ ریاکشن دینے کے لیے تو دیکھیں ریاکشن دینے کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی ریاکشن ہو گیا یا پوائنٹ اپ یو ہو گیا یا کسی بھی بارے کسی بھی ٹاپک پر بعد اس کے لیے آپ کو ایک خاص آپ کے پاس جو ہے ٹیلنٹ ہونا چاہیے یہ ٹیلنٹڈ بندے کا کام ہے ہر بندے کا کام نہیں ہے کیمرہ آن کرے جو ہے وہ بولنا سٹارٹ کرتے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے کس طرح کی الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں کس کو کس طرح سے مخاطب کرنا ہے کس کے لیے کون سی بات کس انداز میں کرنی ہے یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو اپنے لہجے کا اپنے الفاظ کا اپنی پوائنٹ آف یو کا پتا ہونا چاہیے مسئل نہیں ہے کہ کیمرہ آن کرو آپ کے شہر نے آپ کا بڑا نقصان کیا جب وہ رییکشن دیا کرتا تھا نہیں سمجھتا اس بات کو چیک ہے آپ بھی اس بات کو نہیں سمجھی میں بار بار آپ لوگوں کو روکتا رہا ہوا یہ اس کو پتا ڈالو اس کو کابو کرو یہ جو ہے وہ موزور ہو رہا ہے اب دیکھ لیں ریزلٹ اب جو وہ رییکشن والے بہت سارے رییکشن والے آپ سے زیارہ ویوز لے رہے ہیں آپ ستارہ کی دوست ہوا کرتی تھی ستارہ آپ کو اپنی بیسٹ فرنڈ کہا کرتی تھی میرا نہیں کھیال کہ جس وقت آپ ستارہ کی دوست تھیں اس وقت کوئی اور تھا ستارہ کا دوست کوئی نہیں تھی اس وقت ستارہ کی دوست آپ کے خاندام میں سے کوئی نہیں تھی اون کے بڑی باجی کے ساتھ بھی تعلقات نہیں تھے جتنے آپ کے ساتھ تھے ہاں ٹھیک ہے وہ بہن تھی لیکن وہ دور تھی آپ ان کے قریب تھیں ٹھیک ہے تو آپ جتنا قریب تھی اور جتنے آپ کے ویوز تھے اور جتنا آپ کو لوگ پسند کرتے تھے اتنا کوئی بھی نہیں تھا آج ریکشن والے آپ سے زیادہ views لے رہے ہیں اسی جو ہے وہ topic میں اسی controversy میں اسی school of thought میں جس طرح کی audience انہی لوگوں میں ریکشن والے آج آپ سے زیادہ مقبول ہیں آپ سے زیادہ respect رکھتے ہیں ریکشن والے بہت سارے ایسے ہیں مت بولیے تو آج اگر آپ آ کر یہ decision لے رہی ہیں تو آپ کے اس decision کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں اگر آپ آج سے کوئی ڈیڑھ سال قبل یہ والا decision لیتی ہیں اس وقت آپ کو دیکھنے والے کتنے لوگ تھے 80K, 90K, 150K اس نے لوگوں کو آپ جب یہ بتاتی ہیں کہ آپ اس طرح کی کسی controversy میں نہیں آئیں گی آپ اس پر کسی پر بھی بات نہیں کریں گی آپ کے لئے دونوں ایک جیسی ہیں اور آپ بیکسٹیج planning plotting بھی نہیں کریں گے اور آپ کا آنے والے دنوں تاقورب تک کوئی اس طرح کا چیز نکل کر باہر نہ آتی یا آپ نہیں کرنا تھے کہ نہ نکل کر آتی آپ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرتی تو نہ آتا باہر تو اس وقت کتنے لوگ سنتے جتنے میں نے آپ کو بتائیں آج کتنے لوگوں نے سنے 10,000, 12,000 یا 26,000 چلیں 26,000 کر لیں 26,000 لوگوں نے سنے یا 30,000 نے سن لیا ہوگا 30,000 اور 1,5,000 لوگوں میں بڑا فرق ہے محترم باقی کے جیے وہ 1,20,000 لوگ وہ آپ کو نہیں دیکھتے وہ آپ سے مترفہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ نے بہت ساری سازشیں اس مندی کے اگینسٹ کی ہیں جو آپ کو دوست کہا کرتی تھی دنیا میں سب سے پائیدار ترین رشتہ نازین دوستی کا ہوتا ہے اور سب سے جو ہے وہ نازکترین رشتہ بھی میرے خیال سے دوستی کا ہی ہوتا ہے یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے اس رشتے کو بنانے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا سوائے انسان کی اپنے شادی بھی اس میں بھی چار لوگوں کی رضا مندی شامل ہوتی والدین کی رضا مندی اس طرح کی چیزیں باقی کے بہن بھائی بہن بھائی جو ہو گئے وہ تولاک سارا کی طرف سے رشتے بنائے ہوتے ہیں لیکن یہ دوستی واحد رشتے ایسا ہوتا ہے جو انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے اور اسی پر انسان سب سے ذرا ٹرسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور جب یہ رشتہ انسان کو توڑتا ہے یہ رشتہ انسان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ بہت زرا ہوتی ہے یہ بات وہ ایک لاکھ بیس ہزار لوگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھیں جس ورح سے آپ کا یہ سارے کا سارا لاز ہوا اب یہ کہتی ہے کہ ستارہ نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں سلمہ نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کلر کرنا چاہوں گا کہ سلمہ نے ویڈیوز بنائی ہیں ستارہ نے ویڈیو بنائی ہے سلمہ نے کم از کم بھی پچاس ساٹھ ویڈیوز بنائی ہیں اس کانٹروورسی میں وہ صرف ویڈیوز نے نہیں بہت سارے سیشنز میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کام پر لگایا ہے بہت سارے لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے اس کام کے وجہ سے جو وہ کر رہی تھی ستارہ نے ان سب کے بعد ایک ویڈیو میں رسپونس کیا ہے اور وہ بھی اس نے سلمہ کو نہیں کیا وہ بھی اس نے اوورال ایک رسپونس کیا ہے کہ جواب دیا اوورال کسی ایک کو نہیں کیا سلمہ کو کچھ کہا ہی نہیں اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ جہاں سولانی ہوگی سلہ والے ٹاپک پر اس نے صرف کہہ دیا کہ سولانی ہوگی وہ ستارہ ہی مر گئی ہے وہ ستارہ کا کوئی وجود نہیں ہے وہ بات ہی ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ جب ستارہ مر گئی تو وہ جواب بھی وہ اچھی کیچی میچی سب ختم ہو گیا وہ کوئی رسپونس نہیں کرے گی سو آپ کو ذرا یہ کیلئے کر لینا چاہیے کہ جب سلمہ نے ویڈیوز بنائی ہیں ستارہ نے رسپونس کیا ہے ایک ویڈیو میں اور اس میں بہترین چیز میں آپ کو بتا گیا دوں سٹارٹ میں میں نے جو آپ کو ایک مثال دی ہے کہ چلڑ کھڑکتے ہیں چلڑ شور کرتے ہیں اور جو ویلیویویل لوگ ہوتے ہیں وہ شور نہیں کرتے ستارہ نے شور نہیں کیا نہ وہ شور کر رہی ہے فرق واضح ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں جی میرا جو ٹائم چل رہا ہے اس میں میں ہرگز نہیں چاہتی کہ میں کسی نیگٹیویٹی میں جاؤں میں نے یہ پوائنٹ اس لئے لکھ لیا کیونکہ یہ لفظ استعمال کے نیگٹیویٹی نیگٹیویٹی یہی وہ نیگٹیویٹی ہے جس وجہ سے لوگ آپ سے متنفر ہوئے ہیں آپ کے پورے کے پورے خاندان سے متنفر ہوئے ہیں آپ کے پورے خاندان کو لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے جس میں آپ کے بھائی آپ کی والدہ محترمہ آپ کی بڑی باجی سلمہ باجی اور سارے کے سارے لوگ ایون کے فاروق یاسین بھی اس میں آ جاتی ہے یہی وہ نیگٹیویٹی ہے جو سلمہ سوشل میڈیا پر لے کے آئی تھی جس میں آپ نے پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کیا اور میں نے نوٹ اس لئے کر لیا میں نے لکش اس لئے لیا میں بعد اس لئے اس کو کر رہا ہوں کہ آپ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگٹیویٹی ہے جب دنیا والے یہ کہتے تھے کہ یہ نیگٹیویٹی ہے اسے سوشل میڈیا سے دور رکھو تب آپ کے خاندان نے بڑچڑ کے اس میں حصہ لیا تو نے زور و شور سے اس کو اچھالا اسے اجاگر کیا اور دنیا کے کانوں میں اندھیرا اب دنیا والے پک گئے ہیں سارے نیگٹیویٹی سن سن کے یقین کریں یقین کریں کہ میں صرف یہ کانٹروورسی ہے صرف یہ ٹاپک ہے یہ سلمہ ستارہ والا یا پھر جو آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ لوگ صرف اس میں میں سن رہا ہوں اس میں میں نے دیکھا ہے لوگوں کے کامنٹس پڑے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فیڈ اپ ہو گئے ہم تھک گئے ورنہ سوشل میڈیا پر میں نے اس طرح کے کامنٹس کہیں نہیں دیکھے یہ صرف آپ لوگوں کے ہاں ہی آ کر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہنا سٹارٹ ہو گئے کہ یار خدا کا واسہ ہے بس کر دو ہم تھک گئے نہیں بس کر رہے ازارہ ہی نہیں ہو رہا خیر جی یہ سوچویشن ہے جی اچھا ان کا جو ہے وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مجھے اتنا تو پتا تھا کہ انہوں نے کوئی بات کر رہی ہیں ان کی جانب سے کچھ نہ کچھ آنا ہے لیکن جو ہے جو انہوں نے اب بات کی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کی ہے ایکچلی انہوں نے کیوں کی ہے تو ان کا میں نے ایک پوائنٹ میں نے نوٹ کیا جس میں مجھے سمجھ آگئی کہ ایکچلی یہ کیا کر رہی ہیں نے انہوں نے کہا جی دلبر نے بچوں پر بات کی تو میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گے کیونکہ سب کے پاس اپنا چینل ہے اور سب کے پاس اپنے زبان ہے سارے خدبہ خدبہ کا رسپونس کر لیں گے اچھا یہ والا جو انہیں کا جملہ ہے یہ سارے کے سارے راز کھول کر رکھ رہے ہیں شاید جو ہے وہ اب یہ لائک بڑی باجی کے ٹرانس میں نہیں آ رہی یا اب بڑی باجی سے جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں یا شاید جو ہے وہ بڑی باجی سے مفادات ملنا بند ہو گئے ہیں کوئی سارے کی حرکت ہوئی ضرور ہے کوئی سارے کی بات ہوئی ضرور ہے جس وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا دیکھیں اس میں پتا کیا ہے اس میں آج سے اگر دو چار دنی پیچھے چلے جائیں تو بڑی باجی کا بڑا کوئی سٹرکٹ قسم کا ریاکشن آیا تھا بچوں پر بات کرتا ہے میں کیس کروں گی میں تجھے کیفر کردار تک پہنچاؤں گی اب تو بچ کے رائے یہ اچھی کیچی مٹی یہ دلبر کے لئے تھا بڑی باجی کا بڑا سٹرانگ اس میں ریاکشن آیا تھا اور بڑی باجی کی اندر نینہ کی جان ہے یہ نینہ کے خود کے کہہ ہوئے الفاظ ہیں نینہ اس میں خاموش ہے اچھا نینہ کے دلبر سے بھی کوئی اتنے اچھے روابط تو نہیں ہے دلبر سے بھی نینہ کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو خواتین نینہ کو برا برا کہتی ہیں دلبر ان کو بہنیں کہتا ہے یہ نینہ کو دلبر سے ایشو ہوتا ہے لیکن سلمہ سے کبھی کوئی ایشو نہیں رہا پھر بھی جو ہے وہ نینہ اس بارے میں سلمہ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس کے بچوں والے میٹر میں سپورٹ نہیں کر رہی I don't know why کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا شاید نینہ اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ سلمہ کا ساتھ دے کر اس نے صرف اور صرف خود کو برباد ہی کیا ہے مطلب سلمہ چونکہ پورے خاندان کی بربادی کرنا چاہ رہی تھی تو نینہ نے چونکہ سلمہ کا ساتھ دیا ہے تو نینہ کوئی بھی اس ٹاپک میں اس کیس میں بربادی ہو گئی ہے شاید اس وجہ سے نینہ نے مزید سلمہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے کہ آخر جی میں جو اس بارے بات نہیں کروں گی سب کی اپنی اپنی زبان ہے آپ کو کرنی چاہیے نینہ آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ بڑی باجی جس توتی میں آپ کی جان ہے وہ یہاں پر آکر رو رہی ہوتی ہے کہ میں تنہا ہوں میں بالکل اکیلی ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور اس تنہا میں آپ کی تو جان ہے نا تو آپ کو بولنا چاہیے اس کے لئے آپ کو اس کے لئے سپورٹ کرنا چاہیے بشاک آگیا آپ کا بھائی ہو آپ کو بولنا چاہیے خیار جی میں ڈیڈی کی بات ہو رہی تھا چلو میں آپ کو سوڑا سوال بتا دوں ڈیڈی نکل نوشین پر ریکٹ کیا تھا نوشین کو رسپونس کیا تھا اور جب میں نوشین کی ویڈیو جب میں ڈیڈی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس وقت میں نے جو ہے وہ جب ڈیڈی کے ویوز سیکھی تو وہ نائن پوائنٹ سمتنگ تھے نائن پوائنٹ ایٹ کے یا پی سیون کے اسی رینج میں جو ہے وہ ڈیڈی کے ویوز سے نوشین پر بات کرتے ہوئے اور جب نوشین نے ڈیڈی پر بات کی جس ویڈیو میں اس پر نوشین کے بارہ ہزار ویوز ہیں ڈیڈی بھائی میرے خیال سے مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے میرے خیال سے آپ کو خود سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے کیا کہا ہے اور بحثہ لوگوں کو بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ میں نے کیا کہا ہے اور میں نے کیا کیا ہے آپ کے اس حالت تک پہنچنے کے ذمہ دار آپ خود ہیں آپ لخ لخ کہتے رہے ہیں تصریم بار آپ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بھی اوز کی فکر نہیں ہے آپ کو بھی اوز نہیں چاہیے نہ چاہیے ہوتے آپ بلکل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ کو چاہیے ہیں تب ہی آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کی اس حالتک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے خدا آپ کا اور تین ہاتھ آپ کی ان خامخواہ کی بہنوں کے ہیں جنہوں نے آپ کو اس حالتک پہنچایا ہے اور جس نوشین کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی لیمٹ میں رہا کرو مطلب جس کو آپ لیمٹیشنز میں رہنے کا کہہ رہے ہیں لیمٹ کر رہے ہیں یہ وہ نوشین ہے کہ جو آپ کو اس وقت تنبیہ کر رہی تھی نصیحت کر رہی تھی جب آپ اس گڑے میں کودنے والے تھے اس نے آپ کو روکا تھا میں تھا اور نوشین سیسٹر تھی ہم نے آپ کو روکا تھا ہم نے آپ کو ٹائم بھی دیا تھا مت کریں خود کو برباد کر لیں گے یہ خود کو جو آپ آپ کا بہت برا حال ہونے والا ہے آپ نہیں مانیں آپ کر گزریں آج آپ اس نوشین پر بات کر رہے ہیں آپ کو جو ہے وہ سات ہزار یا پھر آٹھ ہزار لوگوں نے دیکھا یا نائن پوائنٹ سمتنگ لوگوں نے دیکھا اس کو بارہ ہزار لوگوں نے دیکھا اب تک لنازے اتنا ہی آپ لوگوں نے اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار لکھے اور ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے بھی لازمی آز رکھے گا ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ